اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت خوش ہوں گے میں انجل مغل آپ کے لئے لکھر آئی ہوں نیو ویڈیو بیسٹ ہیر گروتھ آئل کے لئے اچھا جی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ پہلا سوال یہی کریں گے اتنے دن سے ویڈیو کیوں نہیں آرہی تھی آپ کو میری آواز سن کے اندازہ ہو رہا ہوگا ویڈیو دیکھنی ہے ضرور دیکھیں آواز کا مسئلہ ہے آپ اس کے بھی کر سکتے کوئی ایشو نہیں اچھا جی تو بیسٹ ہیر گروتھ آئل کے لئے ہمیں سمجھنا ہوگا سب سے پہلے آئل ہمیں ون ٹائم میں ریزلٹ نہیں دیتا آئل کو ریزلٹ دینے کے لئے ہمیں دو چار دفعہ استعمال کرنا ہے وردہ اٹلیسٹ کچھ ویکس دو سے آپ یوز کریں تو آپ کو پتہ لے گا آپ کے بالوں میں وہ کیا بینیفیرس دے رہا ہے تو ہمیں اس آئل کو بنانے کے لئے چاہیے کیا ہوگا ہمیں اس آئل کو بنانے کے لئے آلیو آئل کی نیڈ ہوگی آلیو آئل ہمیں لینا ہوگا تقریباً ہاف کپ پر آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو آلیو آئل سوٹ نہیں کرتا وہ لوگ کوکونٹ آئل بھی لے سکتے اور دوسرا ہمیں چیز چاہیے ہوگی کالی مرچ کالی مرچ بالوں میں لگانی ہے سائیڈ ایفیکٹوں نے دے گی نہیں یہ بیسٹ ایئر گروتھ کے لئے اور تھرڈ ون ہمیں چاہیے ہوگا وائٹامین ای کے کیپسولز اب ہم بنتی رہتے ہیں بنانے کے پروسس کی طرف کہ آیا یہ بنے گا کس طرح ہم ایک پین میں آلیو آئل کو گرم کریں گے ہاف کپ آلیو آئل کو اور اس میں دو چمچ بھر کے کالی مرچ کر ہم نے اسے پیس کر ڈال دیں گے اگر سابٹ ڈالیں گے تو وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے پیس کر ڈالنا زیادہ بہتر رہتا ہے اور اچھی طرح کچھ منٹس کے لئے آئل کو پکائیں بعد میں سٹینر کی مدد سے سٹین کر دیں تاکہ وہ جب لگائیں تو کالی مرچ کے پیس سے سر میں نہ آئیں اور پھر آپ اس میں ایٹ کر دیں گے دو وائٹامین ای کے کیپسولز اور پھر اچھی طرح ہیر میں مساج کریں بہت اچھے طریقے سے تری آورز کے لئے چھوڑ دیں بعد میں شیمپو کریں بیسٹ ریزلٹس آپ کو خود نظر آئیں گے ویک میں دو سے تین بار آپ یوز کر سکتے ہیں آئل کوئی حامفل نہیں میل فی میل سب لگائیں امید کرتے ہیں آپ سب کو بلیک پیپر آئل بہت پسند آئے گا پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں آکر ضرور بتائیے گا